بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی آل فور یو کوکنگ اینڈ و لوگ کے کچن میں آپ کو خوش آمدید تو آج بہت ہی مزیدار قسم کی ریسپی ہے بہت آپ کو پسند آنے والی ہے انشاءاللہ آپ نے بس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے لائک کمنٹ شیئر کرنا ہے جو نئے ہیں چینل پہ ان سے میری گزارش ہے کہ پلیس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹکیشن آپ کو مل جائے تو یہاں پر میں نے ایک کلو چکن لیا ہے دھونے کے بعد اچھی طرح اس کا پانی میں نے ایک چھلنی میں رکھ کے نچوڑ دیا ہے اچھی طرح اور یہاں پر میں اس میں شامل کروں گی تقریباً ڈیڑھ کپ دہی ٹھیک ہے یہ دہی میں نے لے لیا تقریباً ڈیڑھ کپ دہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ بڑا کریمی سا چکن ہمارا جو ہے نا وہ تیار ہوگا اور تقریباً اس میں میں چار کھانے کے چمچ یعنی کے 4 ٹیبل سپون میں اس میں کریم شامل کر رہی ہوں اور پر کریم جو ہوتی ہے میں وہ شامل کر رہی ہوں اس میں اچھا جی کریم اور دہی میں نے اس میں شامل کر دی اب میں اس میں شامل کروں گی نمک آدھی چاہی کے چمچ پھل حال میں لے رہی ہوں حلدی آدھی چاہی کا چمچ اور سرک میچ پاوڈر یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے ایک چاہی کا چمچ لے لیا ہے اور دھنیا پاوڈر ہے چاہی کا چمچ زیرا پاوڈر ہے آدھی چاہی کے چمچ سے تھوڑا سا زیادہ وائٹ پیپر ہے یعنی کہ سفید مرچے یہ آدھی چاہی کے چمچ ہے یہ تمام چیزیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس میں شامل کر دی میں نے دھنیا اور ہری مرچے بھی نیچے کٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں باریک کٹی ہوئی ہے دو عدد ہری مرچے اور تقریباً 2 ٹیبل سپون ہے دھنیا ہرا دھنیا یہ بہت ضروری ہے ڈالنا بہت اچھا فریور آئے گا اس سے اب آگے چلتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے دو عدد لیمو کا رس ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس کو بہت اچھے سے ہاتھ کے ساتھ مکس کر لیں گے ہاتھ کے ساتھ مکس کریں گے تو زیادہ اچھا مکس ہوگا یہ ہر جگہ آپ نے اس کو ایکول مکس کر کے لگا دینا ہے سب جگہ چکن میں اچھا سا میرینیٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اور جو آدھا گھنٹہ ہم اس کو میرینیشن کے لیے چھوڑیں گے تو ہم باقی یہ کام کر لیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گی بہت ہی آسانی سے جھٹ پر تیار ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار چکن ہوتا ہے یہ ضرور آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور مہمانوں کو جو ہے یہ چکن پسند آئے گا انشاءاللہ آپ نے مجھے بتانا ہے لازمی فرائی ضرور کیجئے گا تو یہاں پر میرینیٹ کر کے ہم اس کو فریج میں رکھ کے آتے ہیں یہاں میں نے اکڑا ہی لیا ہے اس میں میں نے گھی رکھ دیا ہے گھرم ہونے کے لیے اور گھی میں بنائیں گے تو زیادہ مزے کا بنے گا تو یہاں پر تقریباً ایک کپ ہی ہے کیونکہ اس میں تھوڑا سا زیادہ لگے گا تو یہاں پر میں نے لیا ہے دو در درمیانے سے اس کی پیاس موٹا موٹا کٹ کر لیا ہے یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں اور ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا چھلکا بھی آگیا پیاس کا تو ہم نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہم نے صرف اس کو ہلکا گلابی کرنا ہے نرم کرنا ہے تو تین سے چار منٹ لگیں گے یہ کرنے میں اور بس اتنا ہی یاد رکھئے گا اس کا کلر خراب نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کے سالن کا کلر خراب ہو جائے گا تو ہم اس کو نکالیں گے باہر اور ایک گرینڈر پر ڈالیں گے اچھی طرح آئل میں چوڑ لیں ٹھیک ہے یہ تمام میں نکال دیتی ہوں میں نے گرینڈر میں ڈال دی ہے یہاں پر میرے پاس تقریباً 40 سے 50 ادت ہے بادام آپ چاہیں تو اس کے چھلکے بھی اتار سکتے ہیں لیکن میں چھلکوں کے ساتھ بھی ڈال رہی ہوں یہ بھی میں گرینڈر میں ڈال رہی ہوں اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کا میں ایک پیسٹ پیار کرلوں گے آپ چاہیں تو دودھ بھی شامل کر سکتے ہیں پیسٹ ہم نے بنا لیا اب جو ہمارے پاس آئل کا گھی بچا تھا اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً 6 سے 7 ادت سبز الائچی ہلکا سا اس کو کڑکڑا آ لیں گے اور ہمارے پاس سرونگ جو سپون ہوتا ہے وہ بھر کے لیچن ادرک کا پیسٹ یہ ہم شابر کر دیں گے یا 2 ٹیبل سپون جو ہوتے ہیں کھانے والے جو وہ ڈال دیں گے ہلکا سا اس کو پیائے کریں گے لیچن ادرک کی تششی والی سمیل بھی ہے یہ یقین کریں گے یہ بہت ہی مزیدار چکن ہے آپ جب ایک دفعہ بنائیں گے تو آپ سے بار بار فرمائش کی جائے گی کہ رشمی چکن یا ملائی چکن جو ہے وہ آپ بنائیں وہ ہوتی آسان ہے جلدی سے بن جاتا ہے اور دعوتوں کی شان ہے جان ہے ٹھیک ہے ایک سے ڈیڑھ منٹ ہی کافی ہوتا ہے لیچن ادرک کے پیسٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ منٹ ہو گیا ہے اور کلر آپ نے چینج نہیں کرنے دینا یہ پیاز کو کیونکہ اس سے آپ کے سالن کلر خراب ہو جائے گا فلیم کو بلکل لائٹ رکھنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے چار سے پانچ منٹ ہم اس کو کریں گے فرائی اور فلیم نے میڈیم سے کم ہی رکھنا ہے اسی لئے ہم نے پیاز کو ہلکا سا پہلے ہی ہمارے پاس ہمارے پاس چکن ہم نے مرینٹ کر کے رکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی میں آف کیمرہ اس میں ڈال دیتی ہوں اور اس کو ہم نے اچھے سے بنائی کرنی ہے ساتھ سے آٹھ منٹ فلیم کو ہم نے میڈیم ہی رکھنا ہے زیادہ ہائی پر ہم اس کو نہیں کریں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اسے کتنی زبردست اس کی لک آ رہی ہے ملائی ریشمی مسالہ اس کا بن رہا ہے اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اس کی آگے دیکھتے رہیے گا میں اس میں کیا چیزیں شامل کروں گی ساتھ ساتھ رہنا ہے آپ نے چھے سے ساتھ منٹ میں نے اس کی بنائی کی ہے تقریباً آٹھ منٹس تقریباً کی ہے تو یہ دیکھیں اس نے گھی الگ کر دیا ہے اور مقصد جو تھا وہ چکن کا پانی خوشب کرنا تھا اچھی سی ہو چکی ہے بنائی آئل یا گھی جو بھی آپ نے ڈالا ہے وہ دیکھیں الگ ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے تقریباً آدھا گلاس پانی ٹھیک ہے اچھے سے مکس کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ڈھگ کے رکھ دیں گے تقریباً پاندرہ منٹ پر بلکل لو فلیم پر پاندرہ منٹ تک جو ہے نا اس کو ڈھگ دیں گے پھر میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پر پاندرہ منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن رہے ماشاءاللہ کتنی زبردست لوک آ رہی ہے اس کی اور اب یہاں پر ہم شامل کریں گے ابھی آپ یہاں نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو نمک کم لگے تو یہاں نمک ڈال سکتے ہیں اور یہاں پر میں 1 ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے یقین کریں تو یہاں پر مکس کر کے دم پر رکھتے ہیں اور ایک ہری مرچ جو ہے نا وہ میں ویسی ڈال رہی ہوں اس میں تاکہ اچھی جو چھبو آ جائے لاسٹ میں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کالی مرچے جو ہے نا وہ میں مکمل طور پر مکس کر دی ہیں اور میں اس کے دو تین منٹ کے لیے ڈھگ دیتی ہوں تاکہ اس کی تری جو ہے وہ اوپر آ جائے فلیم آف کر دیتی ہوں دو منٹ ہو گئے ہیں اٹھاتے ہیں ڈھگیں بسم اللہ الرحمن رحیم تو دیکھیں جی فائنل لوک ماشاءاللہ کتنی زبردست لوک آئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ریسپی اچھے لگی تو پلیز لائک کا بٹن دبائیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ جب بھی میں اچھی سی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹکیشن آپ کو آسانی سے مل جائے اور ویڈیو کوئی رہنا جائے دیکھنے دیکھنے سے تو لائک ضرور کریں شیئر کریں کمنٹ کر کے بتائیں کیسے لگی ویڈیو اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ